ہیلو دوستوں گوڈ موننگ ویلکم ٹو الیکٹرونک سٹڈی نمسکار بات کر لیتے ہیں آج کے نیوز کو لے کر کے یہاں پر تو فیلحال جو نیوز ہے وہ کل کی ہے آپ کو میں بتا دوں یہاں پر آپ دیکھ پا رہا ہوں گے یہ بتانے کا عدیش ہے آپ کو پوری طریقے سے ابھی میں بتا دوں گا کیا ہے کیا لکھا ہوا یوپی کے سرکاری اسکولوں میں سکھشکوں کی بہاری کمی آپ کو میں بتا دوں لگ بگ ایک سبتہ پہلے ایک نیوز پیپر میں نیوز تھی کہ لگ بگ دو سال تک ویکنسیز جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملیں گی اور ایسے میں کافی سارے جو ہے سٹڈنٹس وہاں پر پریشان ہو گئے تھے انہیں لگا کہ ایک کچھ میں پانچ سال کر کے دیا تھا تو انہیں یہ لگا کہ ایسا تو نہیں کہ پانچ سال تک ویکنسی ہی نہ آئے یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے جو ہے اور اس سمیں اس ویڈیو میں میں نے کہا تھا کہ نیوز پیپر چکی یہ کہہ رہا ہے ایسا کچھ کہہ نہیں سکتے ابھی آپ لوگ اپنی اچھی طریقے سے پڑھائی پر دھیان دیجئے یہاں پر فلحال آپ دیکھ پا رہا ہوں گے کہ جھار گھنڈ کے پچاس اور یوپی کے اکتالیس فیصد اسکولوں میں سکھشکوں کا ابھاو ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں یوپی میں بھی لگ بھگ پچاس فیصدی اسکولوں میں لگ بھگ پچاس فیصدی اسکولوں میں سکھشکوں کا ابھاو دیکھنا کو مل رہا ہے بھائی جب ابھاو ہے تو آبیسلی بھرتی بھی ہوگی بس یہی ادیش ہے اس ویڈیو کو بنانے کا آپ لوگوں تک جو ہے یہ پہنچانی کی بیا آرام سے جو بھی چیزیں ہیں وہ اپنا پڑھائی زاری رکھئے یوپی ٹیٹ کی پڑھائی زاری رکھئے اس کو آپ پہلے کوالیفائی کریے ویکنسی تو آپ کی آئے گی ہی آئے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ جو ویڈیو میں جو نیوز ہے اس نیوز پیپر میں وہ آپ ویڈیو کو پاؤز کرتے ہوئے اس کے لئے شوٹ لے سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں یہاں پر رٹی آئی کی مادھیم سے جو ہے شکشک آدھیکار جو ہوتا ہے رائٹو ایڈیوکیشن اس کے مانکوں کے حساب سے یا اس کے مطابق شکشک نہیں ہے اور یہ ایسے میں یہ چیز دیکھنے کو ملی ہے اتنا ہی تھا جو آپ لوگوں کو انفارم کرنا تھا فاسٹ بولٹ ریویزن سیکنڈ سیمسٹر کے لئے سبح ساڑھے پانچ بجے آ چکا ہے ہوپسو کلی بھی آئے گا شام پانچ بجے یوپٹیٹ کی گڑھت کی پہلی کلاس آپ کو ملے گی اور سات بجے ہم ہندی کی لائف کلاس کو لے کر کے آج ہم بات کریں گے تو ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا ملتے ہیں جلدی ایک نئے ٹاپک کو لے کر کے ایک نئے ویڈیو میں تھانکس فور وچنگ